یادِ نبی کو دلے سے بھولایا نہ جائے گا یادِ نبی کو دلے سے بھولایا نہ جائے گا یادِ نبی کو دلے سے بھولایا نہ جائے گا ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے ہوئے نامور بینشاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمہ کیسے کیسے یہی تجھ کو دل ہے یہی تجھ کو دل ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسنِ ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے محترم حضرات حضرت مفتی صاحب کے بیان سے ہم لوگ کم سے کم یہ ارادہ کریں جیسا کی قرآن مجید نے فرمایا کی وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا یعنی آپ آخرت کے ارادے سے کوئی صحیح ایسی کرے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قابل قبول اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور دنیا میں کوئی ایسا گناہ کوئی ایسی خطہ کوئی ایسی بھول نہیں ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا جسے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بھلایا نہیں جا سکتا اس کا سب سے بہترین طریقہ جیسا کی قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کی توبہ ہے آپ کسی بھی کام کو اگر وہ سراتِ مستقیم پر یا سراتِ مستقیم سے دور لے جائے اللہ اس کی نافرمانی اور ناراضگی کا سبب ہو تو علماء کرام کے بیانات یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے آج کی اس مجلس کا پیغام یہی ہے کہ ہم یہاں سے اٹھے تو اس ارادے سے اٹھے کہ اللہ کو حاضر نادر سمجھ کر جو کچھ بھی کہا جائے گا اس پر فکر کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے آئیے اب ہمارے پروگرام اس پروگرام کی آخری کڑی ہمارے کہہ لیجئے کی مربی بھی ہیں ہمارے مشیر بھی ہیں ہمارے استاد بھی ہیں ہمارے رہنما بھی ہیں اور ہمارے ہردل عزیز بھی ہیں جس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد شاہد مسعود صاحب قاسمی استاد مدرسہ عربیہ قاسم العلوم مگروہ آزم گڑھ میں حضرت والا سے بڑی ہی آجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضور والا تصریف لائے اور اپنے صدارتی کلام کو پیش کرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قو انفسكم واہلیكم نارا وقودها الناس والحجارا عليها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظیم وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی او کما قال علیہ السلام معزز علماء کرام محترم بزرگو نوجوان ساتھیو پیارے بچو اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ آج کا یہ پروگرام آج کی یہ مجلس دو طرح کی ہے ایک اصلاح معاشرہ کا عنوان ہے دوسرا عنوان ہے نعطیہ مشاعرہ اصلاح معاشرہ معاشرہ کس کو کہتے ہیں ہم سب مل جل کر رہتے ہیں اسی کا نام معاشرہ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہو معاشرہ ہمارا ہمارا ماحول کس طرح اچھا بن جائیں اس کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں پروگرام ہوتا رہتا ہے مختلف تنظیمیں مختلف جماعتیں اس طرح کا پروگرام کرتی رہتی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بجائے اصلاح کے خرابیاں ہی پیدا ہوتی جاتی ہیں اس کی وجہ کیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی جماعت کوئی تنظیم معاشرے کی اصلاح کے لئے اٹھتی ہے تو وہ جماعت یہ چاہتی ہے کہ دوسروں سے ہم معاشرے کی اصلاح شروع کریں اس تنظیم سے جڑے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں سے ہم معاشرے کی اور ماحول کی اصلاح شروع کریں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے عیوب تلاش کیے جاتے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے اور اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی معاشرے کی اصلاح اس وقت ہوگی جب کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں اپنی ذات سے شروع کریں ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں کتنی کوتاہیاں ہیں ان کو ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں یقین ہے پھر بھی ہم اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے کے بارے میں اگر شبہ ہو جاتا ہے کہ فلاں کے اندر یہ کمی ہے تو اس سے ہم نفرت کرنے لگتے ہیں اس کے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ مزید بگاڑ پیدا ہوگا معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں سے شروع کریں جیسا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب عصد جب انسانوں کو خطاب کرتے ہیں تو تین طرح سے خطاب کرتے ہیں کبھی تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا بنی آدم اے آدم کی اولاد سارے انسان آگے کبھی اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایوہ الانسان اے لوگو اس میں بھی سارے انسان آگے اور کبھی اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے اللہ پاک اپنے رشتے کا حوالہ دے کر خطاب فرماتے ہیں اس کو آپ اپنی زبان میں یوں سمجھیں اپنے ماحول کے اعتبار سے آپ اپنے بچے کو پکارتے ہیں کبھی آپ اس کا نام لے کر بولاتے ہیں تو وہ ڈر جاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے ڈاٹ پلائیں گے ماریں گے کیا جرم کیا ہے لیکن اگر اسی بچے کو آپ بیٹا کہہ کر بولاتے ہیں تو وہ شوق سے آتا ہے اب اس کے اندر سے در اور خوف ختم ہو جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے ابو مجھے بیٹا بلائے ہیں تو ماریں گے نہیں ڈاٹ یں گے کوئی اچھی بات کہیں گے یا کوئی چیز دیں گے وہ شوق سے آپ کے پاس آس ہے تو اسی طریقے سے میرے مخترم اللہ رب العصد جب اپنے ایمان والے بندوں کو خطاب فرماتے ہیں تو اللہ پاک اپنے رشتے کا حوالہ دے کر ایمان والوں سے کہتے کہ پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایدھن یہ کوئلے یہ لکڑیاں نہیں ہیں بلکہ جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہوں کیسے بچائیں گے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں اپنے اندر جو کمیاں ہیں اس کو دور کریں آپ خود نمازی بنیں اس کے بعد اپنے گھر والوں کو دیکھیں کہ ان کے اندر جو کمیاں ہیں جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کریں ان کی تربیت کریں ہم اور آپ کیا کرتے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے مارنے کے لائق ہوتا ہے اگر اس کو مارتا ہے چھوٹا ہے کیوں ڈانٹ رہے ابھی چھوٹا ہے ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے اس کو کھیلنے کودنے دیجئے چلیے بھائی وہ چھوٹے میں چلا گیا اور جب بڑا ہو جاتا ہے اب باپ کہتا ہے کہ یہ تو کہنا ہی نہیں مانتا چونکہ اس کی بچپن سے تربیت نہیں کی گئی ہے بچپن میں تو یوں کہا گیا کہ ابھی چھوٹا ہے ابھی کھیلنے کودنے کے لائق ہے تربیت نہیں کی گئی اب وہ جوان ہو گیا اب اگر اس کو باپ ڈانٹ ہے یا مارت ہے تو وہ ہی ماں کیا کہتی ہے اب یہ مارنے کے لائق ہے جوان ہو یہ ہماری کمیاں ہیں ہمارے گھروں کی ہمارے ذمہداروں کی کمیاں ہیں اس لئے اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں دو چار مرتبہ کہہ دیتے بیٹا نماز پڑھا کر خود بھی نماز کی پابندی نہیں کرتے جب خود نہیں کرتے ہیں تو بچہ کیسے کرے آپ خود بیڑی سگریٹ پیتے ہیں بچے کو یوں کہیں بیڑی مت پیا کرو سگریٹ مت پیا کرو پکار مت کھایا کرو اور آپ خود کھاتے ہیں تو بچہ کیا سمجھے گا وہ تو یہ ہی سمجھے گا کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کوئی چچا کھا رہا ہے میرا بڑا بھائی کھا رہا ہے میرا بڑا بھائی پی رہا ہے اس کا مطلب اس کے اندر کوئی آئے نہیں اور اگر آپ خود چھوڑ دیں نہیں پی یں نہیں کھائیں گے اب بچے سے کہیں گے تو اس پر اثر ہوگا اس طریقے سے آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے بچے سے کہیں گے اس کا اثر نہیں ہوگا اس لئے کہ بچہ یہ سمجھے گا کہ نماز بہت ضروری نہیں ہے اگر ضروری ہوتی تو میرے ابو بھی پڑھتے میرے چچا بھی پڑھتے میرے بھائی بھی پڑھتے مجھ سے کہتے ہیں لیکن خود تو پڑھتے بہت عدب کرے گا تو آپ کے سامنے آپ کا جواب نہیں دے گا لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جواب بھی دے دے گا کہ آپ تو خود نہیں پڑھتے مجھے کیوں کہہ رہے مجھے کیوں ڈانٹ رہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بچہ جوان ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے کہتے ہیں نماز کے لیے لیکن جاتا نہیں اتنا کہنے سے اللہ آکھ چھٹکارہ نہیں ہوگا اللہ پاک جب پوچھیں گے کہ یہ آیت کریمہ جو تمہارے سامنے پڑی گئی جس کی تلاوت تم کرتے تھے کہ ابھی وہ چلنے کے لائق نہیں ہے یا چلنے شروع کیا ہے تھندک کا موسم ہے آگ جلی ہوئی ہے خوب دہک رہی ہے اور وہ بچہ اس کو کوئی پھول سمجھ رہا ہے کوئی کھلونا سمجھ رہا ہے اور وہ رینگتے ہوئے وہ بچہ آگ کی طرف جاتا ہے تو کون ایسی ماں ہے یا کون ایسی باپ ہے جو دور سے یہ کہ دے کہ بیٹا مت جاؤ آگ ہے جلا دے گی یہ کہ کر رک جائے کون ایسی باپ نہیں آپ کہیں گے بیٹا مت جاؤ وہ پھر بھی جارہا ہے تو دور کر آپ اس کو پکڑیں گے اگر وہ روتا چلاتا ہے تب بھی آپ اس کو پکڑیں گے اس کے رونے چلانے کی فکر نہیں کریں گے اس کو پکڑ کر ہٹائیں گے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کو جلا دے گی بچہ ابھی نہ سمجھ تو جیسے دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے آپ اپنی نید قربان کرتے ہیں آپ اپنا آرام قربان کرتے ہیں صرف یہ کہہ کر کام نہیں چلاتے کہ بیٹا مت جاؤ وہ جلا دے گی آپ اس کو پکڑتے ہیں اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنا کہہ دینا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو دو چار مرتبہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوگا اللہ کے یہ جواب نامکمل ہوگا یہ کافی نہیں ہوگا تو میرے مخترم معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں پھر اپنے گھر والوں سے شروع کریں پھر محلے اور پڑھوز سے شروع کریں اور محلے پھر گاؤں سے شروع کریں اور اس طریقے کر رہا ہے یا ہمارا عائب لوگوں کے سامنے بیان کر رہا نہیں اگر آپ کسی کے اندر کوئی عائب دیکھتے ہیں کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کو تنہائی میں سمجھیں اگر مجمع کے سامنے آپ بیان کرتے ہیں دو چار لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو بجائے یہ کہ وہ لڑکا یا وہ نوجوان صدر جائے وہ اور بتمیزی پر آ جائے گا اس کے اندر اور اکڑ پیدا ہو جائے گی وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ کو لوگوں کے سامنے بے عزت کر رہے ہیں اب میں کروں گا دیکھیں کیا کر لیتے تو اس کو تنہائی میں سمجھائیں اکیلے میں سمجھائیں بیٹا ایسا نہیں کرنا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کو اپنے محلے کے لوگوں کو اپنے گاؤں کے لوگوں کو سمجھائیں اچھے طریقے سے سمجھائیں اچھی تربیت کریں تب جا کے معاشرے کی اصلاح ہوگی اور یہ ہی تک نہیں ہے میں نے حدیث پاک پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگرا ہے اور ہر شخص سے اس کی ماں تحتی میں رہنے والوں کے بارے میں سوال کیا جائے حدیث پاک بڑی لمبی حدیث پاک ہے کہ مرد نگرا ہے اس سے اس کے بیٹے اور اس کی بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا بیوی بھی نگرا ہے اس سے اس کی اولاد اور اس کے شہر کے کیا کیا جائے گا کہ ان کی تربیت کی تھی کی نہیں ان کو دعوت دیے تھے یا نہیں دی تھی آپ کوئی فیکٹوری چلاتے ہیں تو اس فیکٹوری میں جتنے ملازم ہیں ان ملازم وں کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا صرف یہ نہیں کہ اپنے گھر والوں کو صدار لیں مخترم آپ معاشرے کی صلاح چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے شروع کریں اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں سے اپنے محلوں سے اور دیکھیں آج ہمارا کیا حال ہے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے آپ خود عمل کریں اپنے گھر والوں کو عمل کرائیں آپ دیکھ لیں ہم کیا کہتے ہیں ہم تو فرائض پورے کر نہیں پاتے سنت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں سنت ہی تو ہے فرد تو نہیں ہے یاد رکھیں سنت کو یہ کہہ کر سنت ہی تو ہے یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے اس سے چھٹکارہ نہیں ملے گا اس سے آپ کامیاب آخرت میں نہیں ہو سکتے ہیں معاشرے میں یہ بھی ہے اس طریقے سے ہوگی کہ آپ سنت پر عمل کریں آپ اپنے پورے جسم کو اپنے لباس کو سنت کے مطابق دھالیں آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں ہمارے معقول میں کیا ہے کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے اپنی ایسیت کے اعتبار آپ جاتے ہیں کپڑا خریدنے عمدہ کوالٹی کا ہونا چاہیے جوتا خریدنے چپل خریدنے گئے عمدہ کوالٹی کا ہونا چاہیے کوئی بھی سامان خریدنے جاتے ہیں عمدہ کوالٹی کا سامان ہونا چاہیے فلا کمپنی کا ہونا چاہیے تب لیں گے اور اس کے لئے آپ اچھی قیمت دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں اسی طریقے سے یاد رکھیں کل قیامت میں جس آپ کے جس عمل پر سنت کی مہر لگی ہوگی وہ عمل قبول کیا جائے گا اور جس عمل پر سنت کی مہر نہیں لگی ہوگی وہ عمل رد کر دیا جائے جیسے آپ بازار میں سامان خرید جاتے ہیں فلا کمپنی کا نئی ہے ہمیں نہیں چاہیے یہ عمدہ کوالٹی کا نئی ہے ہمیں نہیں چاہیے آپ رد کر دیتے ہیں اسی طریقے سے کل آخرت میں جس عمل میں سنت کی مہر لگی ہوگی وہ عمل قبول کیا جائے گا اور جس اس کو سمارا جاتا ہے اس کو سمارا جاتا ہے اس کے ایک عزو پر زیور اور اس کے ایک عزو کو زیور سے سمارا جاتا ہے زیور پہنایا جاتا ہے اس کی سہلیاں اس کی تعریفیں کرتی ہیں لیکن وہ خاموس بیٹھی رہتی ہے کہ جس کے لئے سمارا جا رہا ہے اگر وہ تعریف کر دے تو پھر ٹھیک ہے اور اگر وہ تعریف نہیں کرتا ہے تو سارا بناو سنگار بیکار ہے اسی طریقے سے میرے مخترم ہم اپنے ایک ایک عبادت کو ایک ایک عمل کو سوار اور اس پر سنت کی مہر لگوائیں آپ دیکھ لیں ہمارا جسم ہے ہمارا بال ہے ہمارا لباس ہے کیا سنت کے مطابق ہے ہم اپنے ایک ایک عزو کو سنت کے مطابق ڈھال دیں ایک ایک عمل کو سنت کے مطابق ڈھال دیں تب کل کامیاب ہوں گے آخرت میں ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اس طریقے سے جلسے کراتے رہیں اور اس طریقے سے کمیٹیاں بناتے رہے معاشرے کی اصلاح کی لیکن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ خود ہم اپنی ذات سے اور اپنے گھر والوں سے شروع نہ کریں اور سنت پر عمل نہ کریں جب سنت پر عمل شروع کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا معاشرہ جب دوسروں کے عیوب تلاش کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں جبکہ قرآن پاک میں اللہ رب نے حصد فرماتے ہیں وَایلُلُ لِكُلِّهُمَ سَتِلُّو مَاسَ کہ عیب جو اور عیب گو دونوں کے لئے ہلاکت ہم میں سے بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو عیب تلاش کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر بیماری ہوتی ہے وہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے عیب جگہ جگہ بیان کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ دونوں بیماریاں ہوتی ہیں اور یوں تلاش بھی کرتے ہیں بیان بھی کرتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لئے ہلاکت ہے وَایل کے معنی آتے ہیں ہلاکت کے بھی اور بعد نفسرین نے تفسیر کی ہے کہ ویل کہتے ہیں جہنم کا ایک علاقہ ہے اس علاقے میں ایسے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا جو لوگوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں آج ہم ہمارا کام یہی ہے ہمارا حال یہی ہے کسی چوراہے پر بیٹھ کر کسی ہوتل پر بیٹھ کر دوسروں کے عیوب تلاش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے اس طریقے سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہونے والی ہے پہلے اپنے اندر سے ان عیوب کو ختم کریں اپنی ذات سے شروع کریں اپنے اندر سے ان عیوب کو ختم کریں اس کے بعد معاشرے کی اصلاح ہوگی ورنہ معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی چونکہ یہ پروگرام اس کے بعد ناتیہ مشاعرہ بھی ہے اس لیے میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ معاشر کے مشاعرہ کریں ناتیہ مشاعرہ کریں گے رات بر جاگیں گے لیکن نماز فجر قضا نہیں ہونی چاہیے جس چیز کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو تو سب سے پہلی چیز ہے کہ نماز نماز کا احتمام کریں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں جلسوں میں اسی طریقے سے استعمال میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں اگر بھیڑ ہے تو جلسہ کامیاب مقرر نے جوشیلی تقریر کر دی ہے تو جلسہ کامیاب اس کو کامیابی نہیں کہتے کہ بھیڑ ہو گئی تو کامیاب یا کسی کا جوش دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ جلسہ کامیاب نہیں کامیابی تو یہ ہے کہ آپ جو بات سنیں اس پر عمل شروع کر دیں تب جلسہ کامیاب ہوا اور اگر عمل نہیں شروع کرتے ہیں تو پھر کامیابی نہیں ہے جلسے کی اس لیے عمل کی نیت سے علماء کرام کے بیانات سنا کریں جب بھی سنیں عمل کی نیت سے سنیں اور وہاں سے کچھ لے کر اٹھیں اور اس پر عمل شروع کر دیں تو کم از کم آج سے یہ بات تیہ کر لیں کہ ہم دوسرے کو عیوب تلاش نہیں کریں گے دوسروں کے عیوب نکڑوں پر چاراہوں پر ہوتلوں پر بیان نہیں کریں گے اپنی ذات سے اپنے گھر والوں سے اصلاح شروع کریں گے پھر محلے میں پڑھیں گے پھر اس کے بعد گاؤں میں پڑھیں گے اس طریقے سے ہمارا معاشرہ ہمارا معاول اچھا بنے گا اور نماز کی پابندی کریں گے اللہ رب العصد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين